میرے محترم دوست عبدالعزیز ہو اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اس راستے کے خروج اور اس کے مقاصد کو جاننے کے لیے حیات صحابہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے شیخ الحدیث وشیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان پوری یہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کی توفیق سے بے شمار پسانیف کا اور حدیث کی اور تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کیا مگر میں کسی کتاب سے اتنا متاثر نہیں ہوا کتاب صاحب سے متاثر ایک محدث کا یہ کہنا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مہر ہے اس بات پر کہ اس کتاب کو کوئی بدل نہیں واقعات کا نہیں ہوتے اصل واقعات نہیں ہوتے اصل واقعات سے استمباد اور اس استمباد پر عنوانات کا قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واہبی چیز ہوتی ہے تسبی نہیں ہوتی ہے تسبی چیز نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان واقعات سے جو مقاصد کھولتے ہیں وہ عام لوگوں پر نہیں کھلتے ہیں اور ان کے نہ کھلنے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے استمبادات سے اختلاف کرتے ہیں ایک عطیہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کتاب اور اس کام کے ذریعے سے امت کو لوٹا کر وہاں لے جانا تھا جہاں امت دین کو قائم کرنے پر مجتمع تھی پھر امت بکھر گئی پھر امت بکھر گئی بکھرنے کا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ امت دین کے شعبوں میں بکھر گئی امت شعبوں میں بکھر گئی یہ امت کی تقسیم زیادہ خطرناک ہے قبائل اور حلوان کی تقسیم سے بھی زیادہ مذرق امت کا دین کے شعبوں میں تقسیم ہو جانا ہے دورہ رسالت میں یہ بات نہیں دین کے جتنے بھی شعبے تھے امت ان تمام شعبوں کو لے کر استماعی طور پر چل رہی دعوت بھی عبادت بھی تعالیم بھی تینوں شعبوں ان تینوں شعبوں کو مجتمع تھی یہ سنی تھا کہ یہ تین شعبیں صحابہ کی تین جماعتوں پر تقسیم تھے ایسا نہیں بلکہ ہر ایمان والا ان تین شعبوں سے منصوب تھا ہر ایمان والا دعوت سے بھی عبادت سے بھی اور تعالیم سے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں عورتوں کا نکلنا لوگ اشکال کرتے ہیں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کے بنیادی مقاصد کا جاننا ضروری ہے اگر وہ نہیں جانو گے تو اختلاف کرو گے اگر وہ نہیں جانو گے تو اختلاف کرو گے دعوت اصل ہے اور دعوت امت کے ذمہ ہے اور عورتوں کو کوئی طاقت نہیں ہے جو امت سے علیدہ کرتے ہیں مقین ہی نہیں کام امت کے ذمہ ہے اور عورتوں امت سے مستثنہ یہ کہنا کہ مردوں کو کام عورتوں کو کام نہیں ہے حضرت اللہ کے لئے عورتوں کو کام نہیں ہے باطل عورتوں کے راستے سے آئے گا مرد مجبور ہو جائے گا حق کو لانے میں عورت کے سامنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر اور جہاد پر دین کو قائم کرنے کی کوشش پر عورتوں کو مردوں کو بچوں کو سب کو جمع کیا سب کو جمع کیا یہ نہیں کہا دے یہ تمہارا کام ہے تمہارا کام جس قوم کے بچوں میں قتال کا شوق ہو ان کی عورتوں میں جہاد کا شوق کیوں نہیں ہوگا بچہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے تو میں نے عجز کیا کہ ایک سنت ہے اور سنت یہ ہے کہ ہر امتی دعائی بنے یہ سنت ہے مدر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام منت ملحان کی تشکیل کر کے اور ان کو اس بات کی خوشخبری سنا کر کہ تم فلا دریاء کا سفر کر کے فلا ملک میں جا کر وہاں وفات پاؤ گی یہ بتلا دیا امت کو کہ ہاں جو کام مردوں کا ہے وہ کام عورتوں کا دیو میں نے کہیں عورت نہیں نکلا کرتی حدث و ماتے تھے جب تک امت کی صلاحیت دین کو قائم کرنے پر استماعی طور پر نہیں لگے گی اس وقت تک دین کا نقصان ختم نہیں ہوگا استماعی طور پر تک امت کی دین کو قائم کرنے پر قوت استماعی طور پر نہیں لگے گی دین قائم نہیں لگا اور دین کا نقصان ختم نہیں ہوگا اس لیت نے عنوان قائم کیا اللہ کے راستے میں جہاد میں عورتوں کا نکل گی جب جہاد میں نکلنا ہے ثابت تو پھر دعوت کیلئے نکلنا تو اس سے کہیں زیادہ ضروری اور اس سے کہیں زیادہ عمومی ہوگا زیادہ عام ہوگا کیونکہ دعوت قتال سے زیادہ عام ہے دعوت قتال سے زیادہ عام ہے دعوت قتال سے زیادہ عام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیے واقعہ ہے اور اس واقعے سے عزت نے کیا کیا نکالا ہے اللہ وقت پر جس طرح ہم ان واقعات سے دقیق مسائل نکالتے ہیں ایسے ان واقعات سے دعوت کی عصول بھی نکالے جائیں نہیں ہے کہ صرف ان واقعات سے مسائل کے استنبات ہوگا نہیں کام کے عصول بھی انہیں واقعات سیکھے جائیں سب سے بنیادی عصول کہ آج پوچھ پوچھ کر چلے تو پھر متہم نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے سے تیمون کا مسائل اور خروج میں اور سفر میں پانی نہ ملنے پر نماز کیسے ادھا کی جائے اس کے مسائل بھی سکھ لانے تھے اس کے علاوہ وہ منافقین جن کے دلوں میں مرض ہیں انہیں تحمد لگانے کا موقع ملا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتحام میں جھوٹا بنایا اور یہ بتلایا کہ ان اتحامات سے متقی لوگوں کو متقی لوگوں کا درجہ بلند ہوتا ہے اکھٹا نہیں آج کے لئے میں سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے پر کوئی محتان آگیا ہے تو تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری بیعزت ہی ہو رہی ہے کہیں کہ متقی کی تحمد اس کی عزت کو بڑھانے کے لئے ہو متقی بر تحمد عزت کو جسے نہیں سمجھتے وہ گھبرا کر جواب دے دیتے ہیں اور جو اس کو سمجھتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے تحمد نعمت ہوتی ہیں جو ان اتحامات سے سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا سبب ہے جن کی عزتیں جھوٹی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان تحمدوں سے امکام کی خوابندی رہیں گے اور یہی وجہ ہے کفار و مشرقین انبیاء اور صحابہ پر تحمدیں لگاتے ہی اس لیے تھے تاکہ یہ عوام میں متہم ہو کر کام کے قابل نہ رہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے یہ اصل مقصد ہوتا ہے بہتان کا مساء علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر اور خود یوسف علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر خود ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی خروفالوں پر ساری تحمدوں کا سن مصدیہ کہ جب یہ ایسے ہیں نعوذ باللہ یا ان کے اب نتالقین ایسے ہیں تو پھر انسان میرا کیسے مل سکتی ہے عوام کا اعتماد اٹھانے کے لئے انبیاء اور جو ہے ان کے اہل خانہ سے عوام کا اعتماد اٹھانے کے لئے بہتان لگائے جاتے ہیں ان کی عزتوں کو بڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ تحمد لگانے والوں کو جھوٹا کر کے لکھلا ہے ہم نے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں ہیں ان واقعات میں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے نائنائی باتوں میں مزہ آتا ہے پرانے واقعات پڑھتے نہیں دھیان سے نہیں پڑھتے چنانچہ میرے دوستو عزیزوں عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا کیونکہ اصل نکلنے کا محصد دعوت اور تعلیم ہے اصل نکلنے کا محصد دعوت اور تعلیم مستورات کے نکلنا اس لئے ضروری اور اہم ہے تاکہ مستورات مستورات تک دین پہنچائیں اور ہر گھر کا ماحول تبدیل ہو اس لئے کہ میں صاف سے بحث کرتا ہوں کہ جتنے کتابیں رسائل اخبارات مجلات اور مختلف عالات ان میں سے کوئی شکل بھی اللہ نے تذکیر کا سبب کسی کو بنایا نہیں سوائے انسان موسیقی